اللہ من شہیدان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلامی چینل کے ناظرین خوش رامدید ہے آپ کو اس اسلامی چینل میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو میں ایسا مجرب اور بااثر عمل بتانے والی ہوں آج بودھ کے دن جو کہ بہت ہی افضل دن ہے اس میں کیا گیا ہر کام جو ہے وہ پورا ہوتا ہے ہر کام اپنے پایا تکمیل کو پہنچتا ہے تو اگر آپ لوگ کی کوئی ہوائش کوئی حاجت ہے جو کہ آپ کی صدیو پوری نہیں ہو رہی تو آج بودھ کے دن یہ اگر آپ عمل میرے بتائی کے طریقے سے کار لیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ جو ہیں اس مقصد میں اپنی اس حاجت میں کامیابی پائیں گے اللہ رب العزت کی ذات سے جب ہم کامل یقین کے ساتھ مانگتے ہیں پھر اللہ تعالی کی ذات ضرور عطا کرتی ہے جب اللہ تعالی سے مانگنے والے طریقے سے ایک مانگتے کی طرح ہاتھ فلا کی ہشوہ و حضوع آج جن کے ساری کے ساتھ مانگے تو اللہ تعالی کی ذات ہماری دعاوں کو ضرور سنتی ہے اللہ تعالی کی ذات اپنے بندے کے مانگنے کی ادا کو بہت زیادہ پسند کرتی ہے تو آپ نے اپنے مقصد اپنی حاجت کی نیت کار لینی ہے اور اولہ دروش شریف کے ساتھ یہ جو سورت قوسر ہے قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت یہ حاصل طور پر دولت کی تسبیح بھی سے کہا جاتا ہے اس کو پڑھنے سے آپ کے گھروں میں اتنی دولت اتنی رہمتیں اتنی بلکتیں آتی ہیں کہ آپ ان کا شمار نہیں کر سکتے تو آپ لوگ اگر اپنے گھروں میں اتنی دولت اتنا مال اتنا رسک چاہتے ہیں تو آج کے دن اس سورت کو قسرت کے ساتھ تلاوت کریں چلتے پھیتے یہ ایک لائن کی سورت ہے اس کو اگر پڑھ لیں گے تو آپ کی زندگی بدل جائے گی آپ کی گھروں میں اتنا مال اتنا رسک آئے گا آپ بانٹیں گے بھی تو کم نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی لوگ جو ہیں آپ کی دروازہ کھٹا کے آپ کی دروازوں پر دستہ دے دے کر آپ لوگ کو جو ہے پیسے دیں گے وہ کس طرح سے کہ اللہ تعالی رب العزت کی غیبی مدد ہوگی آپ کو تو میری سب ماں بہنے بھائی جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں آج کے اس وظیفے پر اگر عمل کر لیا اس کی کوئی کوانٹری نہیں ہے اس کو کسرت سے آج پڑھیں پھر جو ہے پڑھنے کے بعد اولہ درواز شریف پڑھیں اور اللہ تعالی سے دعا مانگیں تو آپ کی دعا یقینا ضرور قبول ہوگی آپ کا عمل یقین کے ساتھ مانگیں اور اس کو مزید عدر سواب کی نیت سے شیئر بھی کریں اور اس چینل پر اگر نئے ہیں تو اس کو لائک اور سبسکرائب بھی کھار دیں اور ایسی ویڈیو سکرین میرے چینل پر ویزر کرتے رہی گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا بہت شکریہ جزاک اللہ حیرن کثیرہ صدق اللہ العظیم